بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین فرانس کے اندر جو فرانسیسی صدر ہے ان کی طرف سے ایک ایسی کوشش کی گئی جس پر تمام مسلمان نہ صرف بہت غصے میں ہیں غم و غصے میں ہیں بلکہ فرانس کی طرف سے ایک خاص کوشش ایک خاص مائنڈ سیٹ کی وہ بھی سب کی اوپر آیا ہوں گئی جمعے کے دن فرانسیسی صدر نے ایک بیان دیا اور اس بیان کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جانے والے ہیں فرانس کے اندر اس کو بڑے واضح طور پر سمجھا جا سکتا ہے یہ سمجھنے کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے ہمیں یہ جاننا ہے کیونکہ اس وقت مسلمان پوری دنیا میں اس معاملے پر غم و غصے میں ہیں اور صدر رجب طیب اردگان نے اس کا بہت ہی زوردست جواب دیا ہے بڑا ہی مو توڑ جواب دیا ہے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرانسیسی صدر نے کہا کیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ترکی صدر نے اس کا جواب ترکی بہ ترکی اسے دیا کیا ہے سب سے پہلے تو فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ ہم فرانس میں اسلام کو بیرونی اثرات سے آزاد کرائیں گے نمبر ایک اس کے بعد فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں اسلام بہران کا شکار ہے نمبر تین انہوں نے یہ کہا کہ ہم سکولوں پر سخت نگرانی کریں گے نمبر چار یہ کہ مساجد کی بیرونی فنڈنگ کو کنٹرول کریں گے اب اس کے پیچھے مقاصد کیا پوشیدہ ہیں بظاہر یہ بات گفتگو سننے میں بھی اچھی نہیں لگتی کہ بھلا ایک عیسائی یا ایک یہودی کیا حق رکھتا ہے مسلمانوں کے حوالے سے فیصلے کرنے کا اسلام کے حوالے سے فیصلے کرنے کا کیونکہ جس طرح ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم یہودی یا عیسائیت کے حوالے سے کوئی فیصلے کریں یا اپنا فیصلہ صادر کریں یا ان کے مذہب کے حوالے سے کومنٹنگ کریں اگر ہم ایسا کریں تو غلط وہ نعوذ باللہ خاکے بنائیں جو مرضی کریں وہ سب صحیح میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی یہودی یا عیسائی ایک انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ اجتماعی حیثیت میں یہ جو سٹیپ لیا جا رہا ہے اور جو فرانسیسی صدر کی طرف سے یہ جمعے کے دن جو انہوں نے سپیچ کی اس کے اوپر خاص طور پر جو ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک ٹرین بنا اور جو مزاق کیا گیا اس میں یہ بھی کہا گیا یہ خطبہ دیا گیا ہے یہ ایک اسلامی خطبہ دیا گیا ہے کیونکہ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک نسبت رکھتا ہے جمعے کی نماز جمعے کی آزان اس کے ساتھ جمعے کا خطبہ یہ ایک خاص اہمیت کا دن ہوتا ہے اور اسی دن کو چوز کیا گیا اور اب اس حوالے سے صرف یہ کہنا یہ کہنا نہیں تھا بلکہ بقائدہ ایک آرڈننس لائے جا رہا ہے اور اس حوالے سے یہ سپیچ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور فرانس یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمان جو ہیں ایک بڑی آبادی ہے بہت بڑی آبادی ہے یورپ کے اندر مسلمانوں کی جو آبادکاری ہے اس میں سب سے زیادہ آبادکاری فرانس کے اندر ہے اور ایسے میں مسلمانوں کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جس طرح کے جذبات ابھارے جاتے رہے وہاں پر ہجاب کے حوالے سے داڑی رکھنے کے حوالے سے آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ فرانسی صدر کی ہی پارٹی کے اندر سے ایک جو شخص ہے وہ نیشنل اسیمبلی سے اپنی ووک آؤٹ کرتا ہے خواتین کے ہجاب کے معاملے کے اوپر اور وہاں سے ایک ڈیبیٹ جو ہے پوری ملک کے اندر جو ہے وہ پھیل جاتی ہے کہ ہجاب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور خواتین جو ہجاب میں ہوتی ہیں انہیں بہت برے برے جملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ خواتین کو ہجاب کی اجازت نہیں ہے سکولز کے اندر ہجاب کی اجازت نہیں ہے اور ہجاب والی خواتین کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے دیکھیں ہجاب جو ہے ان کے مذہب کا حصہ جسا سکھ جو ہے اپنے سر پہ پگڑی رکھتے ہیں یا پھر جو بھی جس ایک مذہب کے حوالے سے کوئی ٹرینڈ ہے اگر کوئی اس چیز کو فالو کرتا ہے تو اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا تو نہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی فری ویل کے ساتھ کر رہا ہے فرانس جیسی جگہ پر اپنی فری ویل کے ساتھ کوئی بندہ کوئی شخص کوئی عورت جو ہے وہ ہجاب کو ابزرف کر رہی ہے تو یہ ایک بہت بڑا کام وہ کر رہی ہے ایک ایسے انوائیمنٹ میں وہ اپنے اسلام کا ایک بہت خوبصورت چہرہ دکھا رہی ہے جس کو یہ بہت مکرو بنا دیتے ہیں اس کو وہ اس طرح سے پورٹریک کرتے ہیں کہ ہجاب جو ہے یہ ایک مجبوری ایک عورت کے لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بننا سورنا اور خوبصورت دیکھنا اور اس طرح کے کپڑے پہننا جو ہے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا وہ عورت کی خوبصورتی ہے جبکہ اسلام نے عورت کو ہجاب میں خوبصورتی دی ہے اور اس خوبصورتی کو جب ان کا دماغ نہیں سمجھ پاتا تو وہ اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے جب ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے ہجاب کر رہی اس کے باوجود وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ جان بوچ کر کرتے ہیں اور پورٹری کرتے ہیں اور میڈیا کے اوپر اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے اب سنیے گا کہ اس کا جواب طیب رجب اردگان نے دیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ کی حمد کیسے ہوئی کہ اسلام کی تنظیم نوع کی بات کرے آپ بھلا کون ہوتے ہیں کیا ہم نے عیسائیت یا یہودیت کی تنظیم نوع کی کوئی بات کی آج تک آپ نے سنا کسی اسلامی ملک میں اس طرح سے ہوا کبھی بھی نہیں ہوا تو پھر ایک عیسائی یا ایک یہودی کو کیا حق ہے کہ وہ اٹھ کر کہے کہ ہم اسلام کی تنظیم نوع کریں گے بھلا آپ جانتے کیا اسلام کے بارے میں آپ اسلام کی خوبصورتی سے تو ابھی روشناس ہیں ہی نہیں اور آپ جو ہیں چلے ہیں اسلام کی تنظیم نوع کرنے کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کی توہین کر رہا ہے شخص پھر یہ بھی کہا کشتیال انگیزی جو ہے یہ جو فرانسیسی صدر کا بیان ہے یہ کشتیال انگیزی ہے بہت عزبادست کام کیا طیب رجب اردگان نے ایک مو توڑ جواب دیا فرانسیسی صدر کو اور فرانسیسی صدر اب یہ کر کیا رہے ہیں یہ بھی میں ذرا آپ کو بتاؤ یہ دو گھنٹے کی ایک تقریر تھی اس سے پہلے بلکہ میں آپ کو کچھ واقعات بھی وہاں پر بتانا چاہتی ہوں جس اب مساجد کے اندر نعوذب اللہ وہ جانور جس کا نام لینے کی ممانیت ہے اس جانور کا سر کاٹ کے مساجد کے اندر پھینکا گیا اس کا خون مسجد کے اندر بہایا گیا نعوذب اللہ پھر اس کے بعد مسلمانوں کی جہاں قبرے ہوتی ہیں قبروں کے بیچ میں اس جانور کے سر کو کاٹ کے پھینکا گیا خواتین ایک خاتون ہجاب میں جاری تھی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہمسائے میں اگر ہجاب والی عورت یا داڑی والا شخص ہوتا ہے تو اس کی کمپلین کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر ان سے ڈر ہے ہمیں ان سے خوف ہے ایک سٹیگما ایک سٹیگما لگا دیا گیا اور اس کے بعد وہاں پر لوگ پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں کوئی خطرہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی شخص وہ داڑی میں یا ہجاب میں یا اسلامی ڈریسنگ میں گھوم رہا ہو تو اس کو خطرہ جو ہے قرار دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد بہت سے ہم نے دیکھا سکولز کے اندر بولینگ ہوئی خواتین کے ساتھ ایک خاتون جو سکاف میں تھی ان کو پبلک پلیس پہ مارا گیا مارا گیا صرف اس چیز کی وجہ سے کہ انہوں نے سکاف اڑا ہوا تھا یہ دوزار سولہ کی بات ہے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے بہت سے واقعات ہے کوئی ایک واقعہ دوزار انیس میں ایک شخص جو ہے اس نے امام امام مسجد تھا اس کے اوپر گولی ماری جسے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے بعد دہاں کی پولیس نے اس کو ٹیلررزم کی بیس پہ گریفتار کرنے سے انکار کر دیا یہ تک واقعات وہاں پر ہوتے رہے اور اس کے بعد یہ دو گھنٹے کی جو تقریر ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیونکہ ایک بل تیار کیا جا رہا ہے دسمبر میں پیش کیا جائے گا اور وہ قانون ہے جو 1905 میں قانون بنائے گیا تھا جس میں ریلیجن کو سٹیٹ سے الگ کیا گیا تھا اب اس ہی شک کو ایکسپینڈ کیا جائے گا اور اس کے اندر یہ تصور دینے کی کوشش کی جائے گی کہ اب جو مساجد ہے ان کو فنڈنگ باہر سے نہیں ہو سکے گی ہر فنڈنگ جو ہے غلط مقصد کے لیے نہیں ہوتی ہے ہر فکے کے اسلام میں جو مساجد ہے مختلف جو آپ کے سیہ شیہ سنی بریلوی ان کی ایک فنڈنگ ہوتی ہے انہیں پیسے دیا جاتے ہیں وہاں پہ بچوں کو پڑھائیں ایون ہوم سکولنگ ہوتی ہے ہوم سکولنگ کی انہوں نے بقاعدہ ممانیت کر دی وہاں پہ ہوم سکولنگ نہیں ہوگی کیونکہ ان بچوں کو پھر قرآنی دینی تعلیم دلوائی جاتی ہے تو اس طرح کی تعلیم جو ہے وہ تاکہ نہ دلوائی سکے ہوم سکولنگ جو ہے ٹوٹلی منہ کر دی گئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ جو ادارے ہیں یہ جو مساجد ہیں ان کو جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ انہیں فرانس کی طرف سے ہی ان کو سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے یعنی کہ حکومت کی طرف سے ان کو سرٹیفیکیٹس دیے جائیں گے اور وہ ان کے تابع ہو جائیں گے یہ وہی انداز ہے جو کبھی برطانی حکومت نے یہاں پر انداز اپنانے کی کوشش کی تھی اور مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف کنورٹ بھی کیا گیا انسینٹیوائز کر کے پیسے دیکھ کر مشنریز کے ذریعے یہ کام کیے گئے یہ کام ہوئے ہیں پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر یہ کام ہوئے ہیں اور اس کے بعد اب یہی کام یہ کر کے بچوں کو اسلام کی تعلیم سے دور کیا جائے گا بچے جو ہے اسلامی تعلیم حاصل نہ کر سکے تو پرائیویٹ سکول ہوم سکولنگ نہیں ہوگی مساجد کو فنڈنگز نہیں ہوں گی بلکہ یہ سرٹیفیکیٹس وہ مونٹر کریں گے جو فنڈ آئے گا اس کو دیکھیں گے اور اپنے پاس رکھیں گے اور ان کو سرٹیفیکیٹس دیا جائیں گے اس طرح سے بھی وہ جو ہے ان کو آئیسولیٹ کریں گے اور ان کو اپنا پابند کریں گے اور بعد میں ان کو اپنے مقاصد کے لیے مضموم مقاصد کے لیے استعمال کریں گے یہ سب کچھ جو ہے یہ پوری پلاننگ ہے اور اس پلاننگ کے ذریعے فرانس میں مسلمانوں کی آواز کو اور مسلمانوں کو ایک طرح سے دبایا جا رہا ہے ترکی کے صدر نے طیب رجب اردگان نے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے اسے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اور تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی طرح کا سٹانس لیں ایک دباو ڈالا جائے تاکہ مسلمان جہاں جہاں ہیں ان کے اوپر اس طرح کا دباو نہ ڈالا جا سکے اور ان کو ان کی مذہب کے حوالے سے جو پریکٹسز ہیں ان کو پریکٹس کرنے میں کوئی مشکلات نہ پیش آئیں اس کے لئے ہم سب کا آواز اٹھانی ہے اپنی آواز کو یکچہ کیجئے اور کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادت نہیں ہونی چاہیے مسلمان وہاں مائنورٹی ہیں یہاں پر جو مائنورٹیز ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے اور ان کو اپنے مذہب کے مطابق ان کی رسومات ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہونی چاہیے مجھے مہرین سب تین کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ